پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرشت شریف کا سلام ندرگم کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور ہرواوں کا روح اچانک تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ واشنگٹن سے گزر کر ہی جی ایچ کو کا راستہ ہے تو خان صاحب نے بڑی کامیابی سے گیم ڈال کر ست کو احران کر دیا اور ست کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور یہ ثابت کیا کہ عمران خان اس نظام کے سب سے چلاک سیاستدان ہیں تو کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ بلاخر بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اپنی اوقات دکھا دی گئی ہے اور نون لیک نے باقاعدہ طور پر جنرل آسی منیر کی پیٹ پر چھورا کھومتیا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ کھلی جنگ کا اعلان ہوا ہے اور عمران خان جنرل آسی منیر کی صلح ہو چکی ہے یہ انتہائی بڑی خبر ہے دو خبریں آپس پر جوڑی ہوئی ہیں اس حوالے سے امپورٹن ڈیٹیل سکرین پر اہم ترین ثبوت آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ اس اتحالات کیا ہیں اور معاملہ کیا ہے جس نے اس اتنیا کٹا گھول کے رکھ دیا ہے اور دوسری خبر پر جو ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان اگلے وزیراعظم ہوں گے رانہ سراؤلہ جی ایچکو جا کر پاؤں پڑ گئے ہیں اور ہونا دھونا شروع کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر جناب اب تو جی ایچکو سے وعدے وعد ہو رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اور اس حالات کی سانب جاتے ہو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل ذات کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لابنے سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دھبا دیں اور تمام طرف ڈیٹ صاحب کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظر کم سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ خبر سکرینگیوں پر دکھا دیتا ہوں کہ پارٹی کارنون لکھا ایک مشاورتی جناس ہوا جس میں نواز شیف صاحب نے ایک اہم ترین گفتگو کی وہ خبر آپ درائی سکرینگیوں پر دیکھ رہے ہوں گے اب اس میں لکھا کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ نواز شیف نے حکومت کو ہدایت کی کی انتخابات سے قبل عوامی رلیف کے لئے پالیسیاں بنائی جائیں اور وزیر خزانہ اس حق دارکو انتخابات سے قبل عوامی رلیف کے لئے انہوں نے اجراب یہ کوششیں تیز کر دیں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جلد از جلد اپنی ڈیل مکمل کر لیں موڈل ٹاؤن میں وزیراعظم شیباز شریف کی زیرے صدارت یہ اجراس منقض ہوتا ہے جس میں ایک وقت ملک میں انتخابات کے فیصلے سے پیچھے نہ اٹنے کا فیصلہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کے مطالبات پر حتمی فیصلے کے حوالے سے تمام اتحادی جماعتوں کو خصوصاً جی جوائی فیک کو آن بارڈ لیا جائے گا ذرائع سے معلوم ہوا کہ اجراس بن نواز شریف نے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو ٹو انہوں نے موقف بھی اپنایا اور کہا کہ ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے تاکہ ملک چوئے وہ ترقی کی راہ پر گامزر ہو چکے پہلے پچھلے سال آپ نے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزر کیا پورے پاکستان نے دیکھا اور پہلے بھی تیس سال سے ملک لوٹتے آ رہے ہیں سسلین مافیا گارڈ فادر اشتہاری گوڑا اور آپ اربور پیادی چوری کر کے اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور آپ جناب جی ایچ کو کے پاؤں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ان کے سامنے باندھ رہے ہیں کہ خدا رہا ہمیں ملک میں آنے دیں ہمیں معصوم قرار دیا جائے ہمیں ہماری چوریاں ماف کر دی جائیں اور عمران خان صاحب تے این ارو مانگنے کی لیے پوری کوششیں جو ہیں وہ جناب جاری ہیں لیکن اس سطح کے اندر پاکستان مسئلہ نواز کا ملک میں ایک وقت انتخبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ اور پی ٹی اے کے مطالبات پر حتمی فیصلے کے حوالے سے تمام اتحادی جماعتوں کو آن بارڈ لیا جائے گا یہ آج کے اہم اجراس میں فیصلہ ہوا ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے لیکن اس سطح کے اندر ناظر کا جی ایچ کو جو ہے اس نے یہ گرین سگنل دیا ہے حکومت کو کہ آپ جناب انتخابات میں چلے جائیں رہو فلاسرہ نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ جی ایچ کو یہ کہتا ہے حکومت کو انہوں نے ہدایت کی کہ آپ مذاکرات میں نحرمی دکھائیں اور انتخابات کی بات پر راضی ہو جائیں اور ادارہ ہر بات باہر یہ بات کرتا ہے کہ جناب وہ نیوٹرل ہو چکے بظائر تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جناب ادارہ نیوٹرل نہیں ہے ادارہ ادارے کا جھکاؤ کی اس چانب ہے وہ حکومت کی جانب ہے کیونکہ اس وقت ادارے نے ہی پوری ٹیک دی ہوئی حکومت کو پوری کانفیڈنس دیا ہوئے کہ ہم آپ کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں جا کر خطاب ہوتے ہیں ڈیچائی اس پی آر بھی پریس کانفرس کرتے ہیں اور اس پیس کانفرس کا اصل مدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب وہ سٹیٹ کے لیے انتہائی خطرناک ہے نوے فیصد حوالات عمران خان کے اوپر ہوئے اور عمران خان نے اس پورے نظام کو ایک سکس کے لیے مفروض بنا دی خان صاحب اب آپ کسی کا بھی نام لے ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب نے صدقی نفسیات پر قابو پالیا ہے چاہے آرمی چیف ہو چاہے چاہے تیرہ پارٹیو کا اتحاد ہو آپ گھرم کی بات کر لیں اپنے والدین کی بات کر لیں اپنے بیوی بچوں کی بات کر لیں اپنے بھائیوں کی بات کر لیں بہنوں کی بات کر لیں پورے پاکستان کی بات کریں ہر گھر کی بات کریں ہر دکان کی بات کریں ایک نام جو ہے وہ زدہ عام ہے اس کا نام عمران خان ہے عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی سے اس پورے نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے یہ تو بات آپ اس سے روح گردانی نہیں کر سکتے آپ ٹی وی چینل سلائیں آپ جب ٹاک شوز لگائیں عمران خان عمران خان عمران خان اور بس عمران خان اور نیدر گران اب اس ساری صورتی حال میں آرمی چیف جنرل آسی مرین صاحب سے میں کچھ عرصہ پہلے یہ مخاطب ہوا ان سے گفتو کی میں نے بتایا میں نے جناب اپنے ویلوک کے سری بات کی کہ آرمی چیف جنرل آسی مرین آپ کو آرمی چیف تو بنا دیا کے ہے لیکن آپ سے جو کام لیے جائیں گے نوازشی بلیک میل جو کریں گے وہ آپ کو نہیں پتا یہ بہت گندے سیاست بانا ہے تیس سال سے سیسرل مافیا بلیک میلنگ کی سیاست کرتا ہے اور یہ آپ سے ایسے سے کام لینے کی کوشش کریں گے کہ جس سے پاکستان کی فوج کا وقار نیچے گرے گا اب وہی بلیک میلنگ ہو رہی کہ ہم نے آپ کو آرمی چیف بنایا ہمیں سپیس دیں ہمیں اگلی حکومت بنا کر دیں نوازشی کی وطن باپسی ہو ایمان خان کو سیاست سے نکال دیا جائے لیکن اس سطح اسٹابلشمنٹ کے ہاتھ میں کچھ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں سکرین پر ایک خبر آپ کے سامنے چلا رہا ہوں اور یہ خبر آپ ذرا دیکھئے گا کہ سابق وزیرالہ پنجاب اور پاکستان طریقہ انصاف کے صدر پرویدلائی کی گرفتاری کے حوالے سے اب پولیس کے آپریشن پر نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقی کا رد عمل آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بھائی آپ کا وہاں پر حکومت ہے آپ وزیرالہ پنجاب ہیں اور آپ ملک سے بھاگے آپ کو آجی پنجاب یہاں پر رہی ہیں آپ کو چیف سیکٹری پاکستان میں نہیں ہیں اور آپ پاکستان میں عیشیاں کر رہے ہیں عوضوں کے اوپر بیٹھے ہوئے غیر قانونی حکومت چلا رہے ہیں لیکن عدالتے ہیں ان کو نہیں پوچھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ پنجاب کے اندر وفاق یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کام نہیں کیا اور اوپر سے محسن نقی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کسی کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کون ہے تو یہ پروید الہی سے بدلہ لے رہا ہے اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون نہ اٹھانے کے اوپر چودری پروید الہی کو گھر سے اٹھانے کی دھنکیاں دیتا تھا اور آج وہ کام کیا جا رہا ہے ان کی خواتین کو حراسہ کیا جا رہا ہے وہ چودری پروید الہی جن کے گھر کی خواتین کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئیں ان کی خواتین تو جناب گرفتار کیا جا رہا ہے سوچے والم کیا ہوگا لیکن اس حد کے اندر یہ موسی نقی جو ہیں یہ وزرالہ پنجاب بننے سے پہلے آدمی چیف جنرل عاصی مہین کے ساتھ سوڑی عرب کا دورہ کرتے ہیں یہ ہارڈ فیبرٹ تھے ان کے لیے اور انہوں نے ان کو وزرالہ پنجاب لگایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہی وزرالہ پنجاب نگران جو ہے وہ اپنے بارس کے خلاف جا رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ جب ہم آپ کو غیر قرونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس کے پر سارا الزام دکھاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹابیشمنٹ یہ سارا کام کر رہی ہے تو یہ باتیں یہاں پر سچ ہونا ثابت ہوتی ہیں اور پولیس پرویز رائی کو گرفتار کرنے گئی اور جناب انہوں نے کہا کہ چودی شجاعت حسین کی گھر پر دعویٰ بول دیا یہ ایک افسوس تاک مسئلہ ہے کہ پولیس نے چودی شجاعت کی گھر پر دعویٰ بولا اس پولیس ایکشن میں چودی شجاعت کی گھر پر دعویٰ بولا محسن نقوی نے کہا کہ جو مسئلہ بھی ہوا قانون کو اپنا ناستے اختیار کرنا چاہیے ابھی میں مدینہ میں ہوں اور پولیس اپریشنگ تفصیلات حاصل کر رہا ہوں اب آپ نے غور کرنا کہ میں نے آپ کو بدایا کہ جناب یہ ملک سے باہر ہیں یہ فرار ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہیں کہ ملک میں ہنگامی صورتی حال ہے اور یہ مذاکرات اگر ناکام ہوگے تو بات چوئے ہیں محرشلہ کی جانب بڑھ جائے گی لیکن جناب سب کے اندر جو خبر آپ کو دنا چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب اگر وزراسل ہوں گے یہ تو خان صاحب بڑا کانپیٹنٹ ہیں قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سرویز بھی آپ کے سامنے ہیں اور ناکام سب کے اندر چودیس رانہ سناولہ جو ہیں وہ جی ایج کی پاؤں پڑ چکی ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ناکام رانہ سناولہ یہ وہ رانہ سناولہ ہیں جنہوں نے امران خان صاحب کو پچیس مہی کو دھنکیاں دیں اور کہا کہ میں آپ کو حشر نشر کر کے رکھتوں آپ نے پچیس مہی دیکھا اور یہ رانہ سناولہ بات کرتا تھا کہ میں امران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہی مریم نواز بات کرتی تھی کہ جراب امران خان صحیح سے دشتگرد ہے اور دشتگردوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی اس طرح کے گندے الفاظ اسطمال کیے جاتے ہیں امران خان صاحب اس موقف سے پیچھے اٹھتے ہیں تو یہ انتخابات آگے ہو سکتے ہیں کیونکہ پھر مذاقرات پھر بات ہو رہی ہے ناظر کا میں آپ کو یہ خبر جو دینا چھتا ہوں رانہ سناولہ کے حوالے سے رانہ سناولہ نے یہ کہا ہے کہ آرڈیو لیگ سے معاملے پر انکوائری ہو سکتی ہے جس کی آرڈیو لیگ ہوئی اس کو انکوائری کے لئے سامنے آنا ہوگا اور انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا موقف ہے کہ بجٹ کے بعد اسمبلیہ تحلیل کی جائیں یہ حکومت پاکستان طریقہ انصابی بات کر رہی ہے کہ آپ بجٹ سے پہلے یہ اعلان کر دیں کہ ہم فلاں تاریخ کو اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے اور ہم جناب آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور بجٹ کے فوری بات آپ اسمبلیہ تحلیل کر دیں اور رانہ سناولہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا بھی موقف جی ہے کہ ہم بجٹ کے فوری بات اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے یعنی کہ جون کی بات ہو رہی ہے اگست سپٹمبر اکتوبر میں یہ پھر الیکشن ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس حد کے اندر نادرکام معاملہ جو ہے وہ بڑا گھمبیر ہے اور حکومت جو ہے وہ گھٹروں کے بل آ چکے یہ پہلے بات کرتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدد پوری کرے گی اور آج یہی شخص ہوئے وہ بجٹ تک جو ہے وہ حکومت پاکستان طریقہ انصاب کو تاریخ دیتا ہوا جب نظر آ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پروید علاقی گھر پر چھاپا پنجاب پولیس افاق کے متحد نہیں ہے اور یہ سب کچھ پنجاب پولیس نے کیا ہے اور صوبائی حکومت چھاپے کے لیے پیش کی اطلاع دینے کی پابند تھی دروالہ توڑ کر کسی گھر میں داخلے کی اجازت نہیں ہو سکتی یہ جناب انہوں نے بات کی لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ آپریشن جو ہے وہ کس نے کروایا نگران وزارہ پنجاب جو ہے انہوں نے بھی اس سے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور یہ سارے کس سارے گندے کپڑے کس کے اوپر جھانے کوشش ہو اور یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جناب طاقت اور حقوں کے اوپر یہ گندے کپڑے جھا رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر جناب ایک اور خبر دیتا ہوں کہ نون لیگ ایک تو جناب جی ایچ کو کی جانب دیکھ رہی ہے کہ جی ایچ کو ان کی ہاتھ پکڑائے گا سپیس دے گا لیکن اس سب جی ایچ کو بھی کنفیوز بیٹھا ہوا ہے اور جی ایچ کو کو نظر آ رہا ہے کہ جناب ان کے ہاتھ میں گیم نہیں ہے عمران خان اگلے وزراصم ہیں اس کے ساتھ ورکنگ لیشنشپ بھی ہم نے بنانا چاہتے ہوگا اور عمران خان صاحب بار بار پیغامات بھی پہنچاتے ہیں لیکن جناب ادھر سے کوئی مصفت ایغام سامنے نہیں آتا لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ بریکنگ یوز ہے کہ نون لیک نے جناب جنرل آسیم نیر کی پیٹھ پر چورا کھوم دیا ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ نواز شیف نے ہر بات جس آرمی چیف کو پوائنٹ کیا اسی آرمی چیف کے پیٹھ پر انہوں نے چورا کھوم پا اسی خلاف بلیک میلنگ ہوئی اسی کو جناب انہوں نے دھمکیاں بھی دیں لیکن اس سب کے اندر جو معاملہ ہے کہ شباز شیف نے پھر آرمی چیف جنرل آسیم نیری ڈیچ آئی ایس آئی لیفٹ انجرل عدیم انجم کو یہ بریفنگ دینا شروع کی کہ اگر عمران خان واپس آتا ہے تو وہ آپ تب سب کی تہنیتیاں جو ہیں وہ قلد ادم قرار دے دے گا اور آپ کو ہٹا آگر کسی اور کو آرمی چیف بنا دے گا یہ جناب بریفنگز دی جاتی رہی وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے لیکن عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا کٹیگوری کے لیے بتایا کہ جب وہ آئیں گے کسی کو نہیں ہٹائیں گے وہ صرف ادارے کے اندر میرٹ لانا چاہتے ہیں ہر ادارے کے اندر وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ بڑا واضح کر دیا اجکیم دیہاری کروا دی اسٹابلش پینڈکو کی جناب وہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ادارے کی بدرامی ہو دو تو اس سب کے اندر میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب وفاقی وزرہ دفاع ہیں ان کے جناب انڈر جی ایچ کو کا ادارہ آتا ہے اور ان کی آپ نے باتیں سننی ہیں میں سکرین کے اوپر یہ خبر بھی آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں وفاقی وزرہ دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے بزرہ باد کا لانگ مارچ کس کے کہنے پر کیا تھا اب ان کو نئے سہولتکار ملے ہوئے ہیں یہ حصت بہت اہم ہے کہ کون سے سہولتکار ملے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے تانے بانے استابلش من کے ساتھ جوڑنی کوشش کر رہے ہیں پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ جوڑنی کوشش کرتے تھے اسی باجوہ نے عمران خانم کی حکومت کا تختہ الٹا اسی باجوہ نے پی ڈی ایم کو پنجاب اور وفاق کے اندر حکومت دلوائی رجیم چینج آپریشن کر کے آج وہ باجوہ گیا اپنے کے ساتھ جناب عمران خان کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ساکیب نصار ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی بے نقاب ہو گئی ہے مافیا تو یہ ہے کہ جو ٹکٹ کے نام پر ایک روڑ بیس لاکھ روپے پکڑ رہا ہے جون کے اوائل میں بجٹ آ رہا ہے جن میں عوام کو رلیف دیں گے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اب دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف اپنی کمیٹمنٹ پوری کرتا ہے جا نہیں اور انہوں نے سیل کوٹ کے اندر یہ پریس کنفس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا کون سا لانگ مارچ آجستہ کامیاب ہوا انہوں نے ایک لانگ مارچ کس کی کہنے پر کیا جو بدرہ باد آکر ٹھوس ہو گیا اب ان کو نئے سہولتکار ملے ہوئے ہیں آپ نے غور کرنا ہے کہ نئے سہولتکار ملے ہوئے ہیں امنار خان شوق سے تجاج کریں ہمارے سر سے اتریں جو دل کرتا ہے کر گزریں اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا معاملہ کے نواز شیف کی دشمنی میں جو ساکر مسارج ہوئے ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں عدلیہ کے غام آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے پنچائیت لگانا نہیں ہے ہماری تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیصلے آ جاتے ہیں عدالت عظمہ کی چیف جسی سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے جب عدلیہ کی بات ہوتی ہے تو عوام کے اکتیار کی بات ہوتی ہے تو جب یہ اس بہت اہم ہے کہ ڈریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ عدارہ جو ہے وہ امیان خان کی سہولتکاری کر رہا ہے تو یہ اس سوالی نشان بھی ہے کہ کس طانب پاکستان کے ویرے دفاع جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اب تک کہلی تاہیم پناہ خیال ہے کہ آپ اس سنگا اب ناظبی خیال کر رہے ہیں اللہ نگوان پاکستان زندہ بات ہے